ہیلو گستو و ویلکم ٹو میری چینل ایہا ڈیزئنس اور میں آپ کے دوست نیحہ آگئے آج ہم آپ کے لیکن سندھر سیڈریٹس لے کر آئے ہیں دوسری لیے ہماری جوڈریٹس ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تیار کریں گے اپنا ٹوپ تو یہ ہم بنائیں گے یہاں پر اس کے ساتھ میں ہم بنائیں گے از لہنگا تو اس کے ساتھ میں بنائیں گے بلاوز بلاوز کے لیے ہم نے یہاں پر یہ والے جو پیس ہے یہ لیے ہوئے ہیں اور ان کا ہمارا مازرمنٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہمارا فرنٹ پیس ہے اور اس کا مازرمنٹ ہے ہمارے یہاں سے لیند ہم نے رکھی اس کی 13 inch پر اور ویڈ ہے ہماری یہاں سے اس کی 18 inch ہماری ویڈ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ پیس ہے اور یہاں پر ہم نے سنگل پیس یہاں وہ کٹ کیا ہے تو چلیئے اس کی کٹیں سب سے پہلے ہم مارک کریں گے یہاں سے شولڈر پر ہمارے جو یہاں سے شولڈر ہے شولڈر ہم رکھیں گے یہاں سے 5 inch پر اور انسول کا مارک ہم رکھیں گے یہاں سے 5 inch پر ہمارے انسول کا مارک ہوگا اس طریقے سے یہ ہمارے انسول کا مارک ہے اور یہاں سے رکھیں گے ہم چیسٹ کا مارک تو جو ہماری چیسٹ ہم رکھیں گے یہاں سے 6.2 inch پر یہ ماری چیسٹ کا مارک ہے اور یہاں سے نہیں گے کمار کمار تو کمار ہوگی ہماری انسول اس طریقے سے مارکنگ کرنے کے بعد اب یہاں سے انسول کی شیپ دیں گے اس طریقے سے یہاں تک اس کی مارکنگ کی اور اب مارکنگ کریں گے نیک کی تو ہماری جو نیک ہے نیک کی ویڑ ہوگی ہماری 2.2 inch پر اس طریقے سے یہ ہماری نیک کی ویڑ ہے اور جو لینگ ہم رکھیں گے یہاں سے اس کی 3.5 inch پر اس طریقے سے یہ ہمارا پرنٹ والا پیس ہے اور اب کریں گے ہم اس کی کٹنگ یہ ہمارا پرنٹ والا پیس ہے جو ہم نے کٹ کیا ہے اور اس کے بعد لیں گے اپنا بیک سائر کا پیس تو بیک سائر کے لیے ہم نے یہ والا پیس لیا ہے اور اس کا ہمارا مغویمنٹ ہے یہاں سے لینڈ ہم نے رکھے دیکھیں یہاں سے اس کی 30 inch پر ہماری لینڈ ہے اور یہ ہماری ویڈ ہے ویڈ ہم نے رکھی اس کی یہاں سے 22 inch پر ہماری ویڈ ہے یہ ہمارا بیک سائر کا پیس ہے اور اس کو کریں گے یہاں سے ہم اس طریقے سے اس کو فول کر دیں گے اس کو فول کرنے کے بعد اپنا فرنٹ والا پیس لیں گے اور وہ رکھیں گے ہم یہاں پر اس طریقے سے اور یہ والا جو ہمارا پیس ہے یہاں سے اس کو ہم 2 inch پر دیکھیں یہاں سے ہم نے 2 inch پر گیا دیا دو inch اس کو ہم ایکسرا لیں گے یہاں سے اس کو ہم 2 inch ایکسرا لیں گے اور یہ جو ہمارا پیس ہے اس کو کریں گے ہم یہاں سے کرتے ہیں یہاں سے ہمارا جو بیک سائر کا پیس ہے وہ ہم نے کٹ کر دیا ہے اور اس کو کریں گے یہاں سے ہم فول کر دیں گے اور جو ہمارا نیک ہے نیک کی مارکنگ کریں گے تو ویڈ ہماری سیم رہے گی نیک کی اور لیند ہم رکھیں گے یہاں سے اس کی 2.2 inch پر تو ہمارا جو ٹوپ ہے ٹوپ ہمارا ٹپ ہو گیا ہے تو چلیئے اب اس کی سٹیچنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے ہمارا جو فرنٹ رالا پیس ہے ہم وہ تیار کریں گے تو یہ ہمارا فرنٹ رالا پیس ہے اور اس کو تیار کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر یہ ایک پیس لیا ہوا ہے اور اس کا ہمارا میزر میٹ ہے یہاں سے لیند ہم نے لکھیں اس کی 8.5 inch پر اور ویڈ ہے ہماری یہاں سے اس کی 8.5 inch ہماری ویڈ ہے اور یہ ہمارا ایک سنگل پیس ہے جو ہم نے کٹ کیا ہے تو اس کو ہم یہاں سے اس طریقے سے اس کو فول کر دیں گے اور اس کو فول کرنے کے بعد اس کو دیکھیں یہاں سے مار کریں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کیا ہے تو اب ہم نے اس کو تیار کیسے کرنے اس کو تیار کرنے کے لئے ہم نے کچھ فیرل ہے جو کٹ کی ہوئی ہے یہاں پر ہم نے یہ فیرل لی ہے اور اس کا ہمارا میزرمنٹ ہے دیکھئے ویڈ ہے ہماری یہاں سے اس کی 5 inch ہماری ویڈ ہے اور لیند ہم نے رکھی ہے اس کی 44 inch ہماری ویڈ ہے اور سی میزرمنٹ میں دو پیس ہم نے یہاں پر یہ کٹ کی ہوئے ہیں تو ان دونوں پیس کو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں سے ان دونوں پیس کو ہم اس طریقے سے ایر کرنے اور یہاں سے دونوں پیس کو آئی کرنے کے بعد ایک سائٹ سے اس کو ہم اس طریقے سے فال کریں گے دیکھ ایک سائٹ سے اس کو ہم نے فال کر دیا ہے اور یہاں سے corner سے ہم نے اس طریقے سے گولائی میں کٹ کیا اور یہاں پر ایک کچھ سلائے لگا کر اس کو تیار کیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے کچھ سلائے لگائی ہے اب یہاں سے ہمیں بھاگا لیں گے دیکھیں 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 ہم نے یہ فریل تیار کی ہے اور جس کے بعد جو ہم نے نیک کے لئے پیس تکٹ کیا تھا ہم یہ والا پیس لیں گے اور اس کو اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں سے ہمارا جو یہ والا پیس ہے اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے دیکھیں یہاں سے اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کے اوپر یہاں پر آپ سلائے لگا کر اس کو تیار کریں گے دیکھیں اس نے کہاں سے یہ والا پیس جو ہے وہ ہم نے تیار کر دیا ہے اور اب لیں گے ہم اپنا فرنٹ والا پیس دیکھیں اپنا فرنٹ والا پیس لیں گے یہ ہماری رونگ سائر ہے اور رونگ سائر کی طرف پہ ہمارا جی توپ پارٹ ہے ہم یہ رکھیں گے اس طریقے سے یہ ہمیں بلکل سینٹر پہ رکھنا ہے ملا کے اور اس کو ملانے کے بعد دیکھیں اس کو ہم پلٹ لیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے اس کو پلٹنے کے بعد یہ جو نیک ہم نے کٹ کیا ہوا ہے نیک کے اوپر لگائیں گے ایک سلائی لگا کر اس کو تیار کریں گے نیک کے اوپر ہم نے سلائی لگا کر اس کو تیار کر دیا ہے اور اب یہاں سے اس کو ہم کٹ کریں گے یہاں پر کٹس لگانے کے بعد اب یہ جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم پلٹ لیں گے رائٹ سیڈ کی طرف پہ پلٹنے کے بعد اب میں کیا کرنا ہے ایک سلائی ہم یہاں پر لگا کر تیار کریں گے اور ایک سلائی ہم یہاں پر لگا کر اس کو تیار کریں گے دیکھئے ہمارا جو فرنٹ والا پیس ہے یہ ہمارا تیار ہے دیکھئے ہم دلِلیں گے ہم اپنا بیک سیڈ کی طرح دیکھیں ہم نے دونوں پیس اس طریقے سے پول کر دینا ہے دیکھیں یہاں سے دونوں پیس کو ہم نے فول کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم ان دونوں پیس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہمارا بچا ہوا پیس تھا ہم اس کا یوز کریں گے تو اس کو کریں گے ہم فول اس طریقے سے اس کو فول کریں گے اس کے اوپر ہم یہ پیس رکھیں گے اور یہاں سے پائپن کے لیے پٹی جو ہے وہ کٹ کریں گے ہم نیٹ کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے دونوں سائٹ پہ اور یہاں پر لگائیں گے پارپین کو پر لگائیں گے اس پر لگائیں گے اس پر لگانے کے بعد پارپین کو اندر کے طرف پول کریں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے اس طریقے سے ہمارا سائٹ پہ ہم نے پارپین کر کے اس کو تیاد کر دیا ہے اور اب لیں گے ہم اپنا فرنٹ والا پیس لیں گے تو یہاں سے ہمارا جو فرنٹ والا پیس ہے ان دونوں کو ملا لیں گے اس طریقے سے دونوں شوردر سلکر تیار کریں گے اور یہاں پر لگائیں گے دونوں سائے پر فٹنگ کی سلائے لگا کر اس کو تیار کریں گے دیکھیں دونوں سائے پر ہم نے فٹنگ کی سلائے لگا کر اس کو تیار کر دیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں جو ہمارا نیچے کا پیس ہے اس کو اب ہم اس طریقے سے فول کر دیں گے دیکھیں ہمارا جو توپ ہے یہ بیک سائیڈ کا پارک ہے یہاں پہ ہم خوک اور ہائی بنا کر اس کو تیار کریں گے اور فرن سائیڈ سے اس کا لکھ ہمارا کچھ اس طریقے سے آئے گا تو یہ ہمارا جو بلاوز ہے بلاوز بن کر تیار ہے اور اس کے بعد ہم تیار کریں گے لہن کا تو یہ ٹاپ کو رکھیں گے ابھی ہم سائیڈ پہ اور لہنگے کے لیے ہم نے یہ والا پیس لیا ہے اور اس کا ہمارا وزرمنٹ ہے یہاں سے لینڈ ہمیں رکھیں اس کے یہاں سے سکسٹین انچ ہماری لینڈ ہے اور ویڑے ہماری یہاں سے اس کی دیکھیں ٹوئنٹی ٹوئنچ پر اس کو ہم ڈبل پول کریں گے 44 انچ ہماری اس کی ویڑ ہے اور یہ ہمارا ایک سنگل پیس ہے جس کو ہم نے فول کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے لیئر تو لیئر کے لیے ہم نے یہ والا جو پیس ہے یہ لیا ہوا ہے اور اس کا ہمارا وزرمنٹ ہے یہاں سے لیئر کی لینڈ ہم نے رکھیں یہاں سے 8 انچ پر اور ویڈ ہے ہماری یہاں سے اس کی ٹوئنٹی ٹوئنچ اور اس کو ہم ڈبل پول کریں گے 44 انچ ہماری ویڑ ہے اور سنگل میں دو پیس یہاں پر ہم نے کٹ کیا ہوئے ہیں اور ان دونوں پیس کو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ان دونوں پیس کو سب سے پہلے میں ایک سلائے لگا کر اس کو تیار کریں گے لیکن یہاں پر جوئنٹ لگانے کے بعد ہم نے اوپر کی طرف ایک کٹ کی سلائے لگا کر اس کو تیار کیا ہے اور کٹ کی سلائے لگانے کے بعد یہاں سے ہم ایک دھاگہ لیں گے اور اس کو اس طریقے سے تو یہاں پر ہماری جو گیترنگ ہے وہ آ جائیں گے اور یہاں سے بھی ہم اس کو تیار کریں گے دیکھیں 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 ہماری جو لیئر ہے اس کو ہم نے بلکل ہماری جو پیس تھا اس کے ایک وال کر دی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے ان دونوں پیس کو ملائیں گے اور ان دونوں پیس کو ملا کر اب یہاں پر لگائیں گے ہم سلائے دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے ہماری جو فریل تھی فریل کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور فریل کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ایک سلائے لگائیں دیکھیں دونوں پیس کو ملاتے ہوئے یہاں پر ایک سلائے لگا کر اس کو تیار کریں گے یہاں پہ ہم نے سلائے لگا کر اس کو تیار کر دیا ہے اور اس کے بعد اب یہاں سے ہم نیفہ لیں گے اور دیکھیں نیفہ کو اس طریقے سے فول کریں گے نیفہ فول کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم الاسٹک ڈالیں گے اور الاسٹک ڈالنے کے بعد نیچے کا ہماری بوٹم پیس ہے اس کو لیں گے اور یہاں سے اس کو ہم اس طریقے سے فول کر دیں گے دوستو ہماری ڈریس بن کر تیار ہے تو آج کا ہمارے ڈریس آپ کو کیسا لگا یہ آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو فلس ہماری چینل یہ ہے ڈیزائنز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کل پھر ملیں گے ہم آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے بائی اینڈ ٹیک